نمشہر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ اندو سنگھا رکھ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا اور دیش میں کورونا کے بعد بلیک فنگس کا کہہر لگاتار جاری ہے اور سرسہ میں پانچ کرنال میں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے روہ تک چھجر اور گروگرام میں چھے کی موت راجستان میں بلیک فنگس کے ساتھ سو سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں اور نویڈا میں بلیک فنگس کے دوائی انجیکشن ختم ہو چکے ہیں تو بلیک فنگس کا کہہر لگاتار جاری ہے روہ تک چھجر اور گروگرام میں اس کا کہہر بھرپتا ہوا نظر آ رہا ہے پردیش میں چودہ لوگوں کی بلیک فنگس سے موت ہو چکی ہے وہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دیش میں کورونا کے بعد اب بلیک فنگس کا کہہر لگاتار لوگوں کے لیے پریشانی بنا ہوا ہے پردیش میں چودہ لوگوں کی بلیک فنگس کی وجہ سے موت ہو چکی ہے سرسہ میں پانچ کرنال میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ہریانہ میں اب تک کل ملا کر کے چودہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور روہ تک جھجر گروکرام یہاں دھیرے دھیرے بلاک فنگس کے شکار لوگ زیادہ سامنے آ رہے ہیں اور ایسے میں اب پرشاسن کے لیے ایک بڑی چنوٹی اس بات کو لے کر کے بن چکی ہے کہ اب کورونا ہماری کے اس نئے لکشن کو کیسے پہچانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری پہنچائیں کیونکہ یہ بہت حد تک حد تک ثابت ہو رہا ہے تو پردیش میں چودہ لوگوں کی اس طوران موت بھی ہوئی ہے دیش بھر کے اندر کورونا کے بعد بلاک فنگس کا کہر دیکھنے کو بل رہا ہے اور پردیش میں چودہ لوگوں کی بلاک فنگس کی وجہ سے موت ہو چکی ہے ہریانہ بھی سیچ ہوتا نہیں ہے ہریانہ میں بھی لگاتار بلاک فنگس کے ماملے سامنے آ رہے ہیں سرسہ میں پانچ ماملے اب تک سامنے آئے روہ تک جھجر اور گروکرام میں چھے کی موت اب تک ہو چکی ہے اس بلاک فنگس کی وجہ سے لیکن اس کی روک تھام کے لیے اس سے بچاو کے اپائے لگاتار ایکسپورٹس کی ٹیم پہنچا رہی ہے جانکاری سب ہی لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے اور ہمارے سمداتا سرسہ سے امر سنگ یعنی سیدھے امر ساتھ جوٹ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں امر سنگ ابھی تک بلاک فنگس کے جو ماملے سامنے آ رہے ہیں ایک بڑی چندہ کا قارن فیلحال پرشاسن کے لیے بنے ہوئے ہیں دیکھیں نشی طرف سے جس پرکار سے کورونا کا کہہ رہا ہے اس کے بعد جو بلاک فنگس کی بیماری ہے یہ کہیں کہیں لوگوں کے لیے کافی پریسانی کا سواب بنی ہوئی ہے جہاں تک سرسہ کی باتکول پچھلے دو ستہ میں پچیس بلاک فنگس کے کے ساتھ کوئے جس میں سے دو مہلا ہو سائید اور ایک نابالک پانچ لوگوں کی اس میں موت ہو چکی ہے یعنی کہیں کہیں اس کے بعد اب جو پرساسنہ ہے وہ بھی کہیں 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 چندہ کا ویشہ ان کے لیے بھی انہوں نے آج ایک بیٹھک بھی بلائی ہے ڈی سی نے اپنی آدیکسٹا میں اور یہ سمکچہ کیے گئی کہ اس بیماری سے کیسے نپٹا جائے حالانکہ سرسہ کی باتکول تو سرسہ ناغر کے ستال میں کوئی نیورو سرجن یا ایسا کوئی نہیں ہے جو کوئی علاج کر رہا ہوں میں سقسم ہو یہی کارڈ ہے کہ جو اگر وہ میڈک ہو جائے اس کو نوڑل ہسپیٹل بنایا گیا اور جو اس طرح کے بلائی فنگس کے کیس ہوں گے جو ناغر ہسپیٹال میں ریپورٹ ہوں گے وہ سب کے سب وہاں ریفر کیے جائے گا حالانکہ سرسہ کی بات کنی تو اب چک جیتے ہیں جو مری جائے سب کا علاج نیجی ہسپیٹالوں میں چل رہا ہے اور اس کے بعد آج جو بیٹھک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو شیموں نے بھی یہ کہا ہے اور لوگوں کو یہ آگاہ کیا ہے کہ کوویڈ کے بعد خاص کر اس کے لمبے علاج کے بعد جو پیشنٹ وینٹلیٹر پر رہا ہو یا آئیشو میں رہا ہو اور اس کے خاص کر ویشے اس کا ڈیابیٹک مری جو ان پیشنٹوں میں اگر کہیں بھی آنکھ میں درد ناکھ میں درد اس طرح کا جو سائنس کی جو دکھلتی ہے وہ ہوتے ہی ترنت استالب ریپورٹ کرے تاکہ اس کو جو انیشل سٹیج ہے اس پر پہچانا جاسکے اور اس کے علاج کی آزارت کے حالانکہ جو اس کے انجیکشن ہیں وہ کافی مہنگے ہیں اور یہاں آویلیبل بھی نہیں ہے یہی لوگوں کے پرسانی بھری ہو جو لوگ ابھی تک جو پانچ ڈیتھ ہوئی ہے وہ سی بھی نیزی استالب جن کے علاج چلتا تھا کچھ کا بھرے بہار علاج چلتا تھا کچھ کا سرسام علاج چلتا تھا لیکن آگر استالب ابھی تک ایک بھی اس طرح کا پیشنٹ نہیں آیا کیونکہ جب سے اس کو نوڈل ڈیجیز جو نوٹیفائی ڈیجیز گوشت کیا گا تب سے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی نیزی استالب میں اگر اس طرح کا مریض آئے گا تو اس کی ریپورٹنگ کی جائے گی حالانکہ ایسا مانہ جا رہا ہے کہ جو نوٹیفائی ڈیجیز سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی کیسے ضرور آئے تھے لیکن تب تک یہ بلیک فنگس ہے اس طرح کی بات نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے کہ جو اینٹی سپیس نے انہوں نے اپنے طور طریقے سے ان کا علاج کیا تھا لیکن جب سے اس کو نوٹیفائی ڈیجیز کیا گیا اس کے بعد یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو بھی نیزی استالب میں جو بھی اس طرح کا مریض آئے گا اس کی ریپورٹنگ ناغر استالب میں کی جائے گی اور اسی کے لیے پوری تیاریاں پرشاسن کی طرف سے کی گئی ہیں بہت شکریہ عمر سنگھ اس پر جانکاری آپ نے دی اور ظاہر طور پر لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر کے پرشاسن کی طرف سے قدم اٹھائے جارے ہیں